سپیڈ نیوز افرام کیا جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ راول پنڈی میں کل سے پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ تین روزہ پولیو مہم ہوتی ہے جس میں دو دن چاہتر کے بھی پولیو کے کترے بچوں کے پلائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بچہ بھی پولیو کے کتروں سے محروم نہ رہے اور یہ پاکستان بدقسمتی سے دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں پولیو کے کیس ابھی تک رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ بیسیت شہری ہم اس کی اگاہی میں اپنا کردار دار کریں خاص طور پر جو میڈیا کا اس میں رول ہے بہت شاندار ہے اور اس کے وجہ سے معلومات عام ہو رہے ہیں اور خبردعوی پاکستان پنجاب کے اپنے سے جب تک میں ذکر کروں کہ وضع اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ہمارے منسٹر اطلاعات فیضل حسن چوہان ان کی بڑا فوکس ہے اس کے اوپر کہ اس مہم میں شامل کیا جائے شریک کیا جائے تمام لوگوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کو اور اس حوالے سے کمیشنر راول پنجلی ڈویزن محمد محمود اور ڈپٹری کمیشنر راول پنجلی سیف اللہ ڈوگر کی ادایات پر راول پنجلی میں کولیو اپلیکشن پلان تیار کر لیا گیا ہے اور اس میں محکمہ صحت کا قلیدی کردار ہے تمام دیگر محکموں کے ساتھ رفائی اداروں کے ساتھ اور والنٹیرز کے ساتھ اور شہریوں کے ساتھ مل کے پولیو کو ہاتھ میں کے لیے کوشش کی جائیں گی اور پولیو ٹیمیں تمام یونین کونسلوں کے سطح پر جائیں گی اور گھر گھر جا کے پولیو ڈرابس بچوں تک پہلائیں گی اس میں میں وضع کرنا چاہتا ہوں کہ پولیو کے بارے میں پولیو وکسین کے بارے میں کئی شکو کو شبہات پائے جاتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے انٹرنیٹ کا دور ہے لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پولیو وکسین کا رول کیا ہوتا ہے اور دو محض دو کترے بچوں کو جسمانی معذوری سے بجا سکتے ہیں اور اگر کوئی بچہ پولیو کا شکار ہوتا ہے تو پوری زندگی بچارے کی پہچ پن میں گزرتی ہے اور اس میں نالکھی اور آپ کہہ دیں کم فہمی والدین کی ہوتی ہے جو کسی بھی وجہ سے اپنی غفلت کے وجہ سے کم علمی کے وجہ سے بچوں کو پولیو وکسین سے محروم رکھتے ہیں حکومت نے بڑے سخت اقدامات اٹھائے ہیں بار بار پولیو انکاری کے بعد کاؤنسلن کے باوجود جو والدین اس پر عمل درامت نہیں کرتے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیا سکتے ہیں انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتے ہیں کیونکہ بچہ معصوم ہے اس کو نہیں پتا اس کے لیے کونسی چیز بہتر ہے اور کونسی بہتر نہیں ہے تو میری تو خواست ہے کہ آپ لوگ جو بھی یہ پیغام سن رہے ہیں لازمی طور پر اگر کوئی گسی کو پولیو کے بارے میں کوئی علت فہمی ہے وہ بھی دور کریں اس میں علماء اکرام اور جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ واضح کر چکے ہیں اور پولیو بہم میں کوشش کریں کہ بچوں کو کترے پلائے جائیں ٹیمیں بس سٹینڈز پہ ہوای اڈے پہ ریلوے سٹیشنز پہ ٹرانزر پوائنٹس پہ موجود ہوں گی اس طرح گرگر بھی جائیں گی اور خاص طور پر جو بچے سفر کر رہے ہیں ان تک بھی پولیو کہتے ہیں پلائے جائیں گے پہنچائے جائیں گے ہم کیونکہ بارڈر پر بیٹھے ہیں ہمارے کے پی کے سے عمدار اخت بہت زیادہ ہوتی ہے تو پنڈے کے سیمپل بھی پوزیٹیو آ رہا ہے کہ ہمارے پانی میں سیورج میں وارث موجود ہے تو اس لیے یہ تھریٹ ہے تو ہمیں اس پہ زیادہ ذمہ دار و زیادہ خبردار ہونے کے ضرورت ہے اور انشاءاللہ سب مل کے ہی ہم اس پہ پابو پا سکتے ہیں یہ بہت شکریہ